بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ لوگوں کی عادات کے مطالق معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں یعنی ایسی عادتیں کہ جن کی وجہ سے کچھ لوگ کامیابی پالیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ ان عادات کو ہم ان خصلتوں کو ہم اس ویڈیو میں ہم مکمل بیان کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اپنے اندر بھی ان چیزوں کو ڈھونیے گا کہ ایسی کونسی چیزیں آپ کے اندر ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کامیابی آپ سے کوسو دور ہوتی چلی جا رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی مختصر سے ویڈیو ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی اگر ان وجوہات کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر دیں اس طرح ہماری ہنہی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے گی تو چلیے آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ انسان ترقی کی مناصل دوسروں کی نسبت جلدی کیوں حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ افراد کیوں کچھ افرادوں کو معاشرے میں کامیاب اور کچھ کو ناکام کہا جاتا ہے یعنی کچھ افراد معاشرے کے اندر کامیاب زندگی گزارتے ہیں انہیں کامیاب زندگی کس طریقے سے وہ گزار رہے ہیں ایسے کون سے ان کے پاس خسرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی زندگی کو ناکام گزار رہے ہیں انہیں ناکام زندگی گزارنے والا کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی آدات میں فرق پایا جاتا ہے ان کی جو ناکام زندگی گزار رہے ہیں اور جو کامیاب زندگی گزار رہے ہیں ان دونوں کی آدات میں فرق پایا جاتا ہے جو انہیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے وہ آدات اور وہ خصلتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے وہ آٹھ آدتیں اور خصلتیں ایسی جن کی بنا پر بعض لوگ ناکام ہوتے ہیں اور بعض لوگ کامیابی کی مناصل کو تی کر لیتے ہیں وہ کامیابی ہی پا لیتے ہیں وہ ہر ایک کام کے اندر اپنے کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ آٹھ آدتیں یہاں پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آٹھ آدتوں کے بارے میں بتائیں گے بیان کریں گے جو ناکام اور کامیاب لوگوں کے درمیان واضح فرق پیدا کر دیتی ہے نمبر ایک پر ناکام لوگ ہر وقت اعتراض کرتے ہیں اور دل میں کینا رکھتے ہیں وہ جب اعتراضات کریں گے اور کسی کے بارے میں دل میں کینا رکھیں گے تو وہ ناکامی کی طرف چلتے چلے جائیں گے اور جبکہ کامیاب لوگ تعریف کرتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرتے ہیں جب وہ ایک دوسری کی تعریف کریں گے کسی کے سامنے جائیں گے اس کی تعریف کریں گے اور کسی کے عذر کو غلطی کو معاف کریں گے عذر کو قبول کریں گے تو وہ کامیابی کی طرف چلتے چلے جائیں گے دوسری جو وجہ ہے جو فرق ہے جو عادت ہے ناکام لوگ تبدیلی سے گھبرا جاتے ہیں لیکن کامیاب لوگ تبدیلی کو گلے لگاتے ہیں گھبراتے نہیں ہیں کہ یہ کام کرنے سے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس طریقے سے وہ گھبرانے لگ جاتے ہیں تو اس طریقے سے جب گھبرائیں گے تو وہ کامیابی کی طرف نہیں بلکہ ناکامی کی طرف چلتے چلے جائیں گے اور کامیاب لوگ کبھی بھی یہ تبدیلی سے معاملات سے کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں وہ چلتے چلے جاتے ہیں تیسرے نمبر پر جو عادت ہے جو فرق کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ناکام لوگ ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں جبکہ کامیاب لوگ ہر حال میں شکر گزاری کرتے ہیں یعنی جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ہر ایک بات کے اندر اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں وہ اپنے اندر ایک تقبر سا پیدا کر لیتے ہیں اپنے آپ کے اندر یہ ایک اس طرح انانیت کو پیدا کر لیتے ہیں تبکہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے اندر تقبر لے کر نہیں آتے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں اس طرح وہ نہیں کرتے تو وہ ناکام نہیں بلکہ کامیابی کے طرف چلتے چلے جاتے ہیں پانچویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ناکام لوگ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں لیکن کامیاب لوگ ایسا نہیں کرتے بلکہ اپنی ناکامی کے ذمہ دارے قبول کرتے ہیں یہ چوتے نمبر پر تھی پانچویں نمبر پر ناکام لوگوں میں کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوتا جبکہ کامیاب لوگ ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں یعنی وہ آگے پڑھنے کی کوشش میں رہتے ہیں وہ آگے کے طرف جانے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں ناکام لوگ ایک جگہ رہتے ہیں اور وہ ایک جگہ رہتے ہوئے وہ اپنی ناکامی کے اندر ہی اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں چھتے نمبر پر جو چیز ہے وہ عادت ہے وہ یہ ہے کہ ناکام لوگ دوسروں کی ناکامی پر خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی کامیابی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کامیاب لوگ دوسروں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں یعنی وہ اپنے اندر یہ باتیں لے کر نہیں بیٹھتے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور حسد پیدا اپنے اندر نہیں کرتے جبکہ ناکام لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے ساتھ میں نمبر پر ہے ناکام لوگوں بے مقصد زندگی جی رہے ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں جبکہ ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیوں کرنا ہے جو کہ کامیاب لوگ منصوبے کے ساتھ ہر کام کو انجام دیتے ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی جی توڑ کوشش کرتے ہیں آٹھوے نمبر پر ہے ناکام لوگ دوسروں سے معلومات چھپاتے ہیں یہ سوچ کر کہ کہیں وہ ہم سے آگے نہ نکل جائے لیکن کامیاب لوگ دوسروں تک معلومات پہنچاتے ہیں کیونکہ علم باٹنے سے گھٹا نہیں بڑھتا ہے یہ وہ عادات ہیں جو کہ کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے تو جس میں بھی یہ عادت پائی جاتی ہیں وہ اپنے آپ پر غور کریں کہ میں ناکامی کے طرف چلا جا رہا ہوں کیوں چلا جا رہا ہوں کامیاب کی طرف جا رہا ہوں تو ایسی کونسی وجوہات ہیں اور ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک وطلہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم یٹو لوگوں کے بڑھتے ہیں stable ا Witی چکچES آپ کے دیونے اور ایسے س موجود